دہائیوں کے مقام پر آتا ہے اور اس کی قیمت اسی ہے دو کا ہنسہ اکائیوں کے مقام پر آتا ہے اور اس کی قیمت دو ہے تین ملین چار سو اکاون ہزار نو سو بیاسی برابر ہے تین ملین جمع چار سو ہزار جمع پانچ دس ہزار جمع ایک ہزار جمع نو سینکڑے جمع آٹھ دہائیاں اور جمع دو اکائیاں ہیں نوٹ جب کسی عدد کے تمام ہنسوں کی قیمتوں کو مجموعے کی صورت میں لکھا جائے تو اسے اس عدد کی پھیلی ہوئی صورت کہتے ہیں مزید پریکٹس کے لیے آپ کو ایک عدد دی جائے گی جسے آپ اس کی مقامی قیمت کے جدول میں لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی پھیلی ہوئی صورت میں بھی لکھیں گے وہ عدد یہ ہے دس ملین کا گروپ دس ملین کے گروپ میں آٹھ ہنسے ہوتے ہیں جو کہ ایک صفر 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 سال کی مدد سے اس کو سمجھتے ہیں ایک شہر میں پچس ملین چار سو پچاس ہزار چھے سو پانچ لوگ ہیں آئیے اس عدد کو مقامی قیمت کے مطابق لکھتے ہیں پچس ملین چار سو پچاس ہزار اور چھے سو پانچ برابر ہوگا دو دس ملین جمع پانچ ملین جمع چار سو ہزار جمع پانچ دس ہزار جمع صفر ہزار جمع چھے سینکڑے جمع صفر دہائیاں اور جمع پانچ اکائیوں کے لفظوں میں اسے پچس ملین چار سو پچاس ہزار اور چھے سو پانچ کہیں گے دس دس ملین کا گروپ دس دس ملین کا گروپ برابر ہوتا ہے سو ملین کے اور اس کی قیمت ایک سفر 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 ہوتی ہے آئیے عدد پانچ سو تیس ایک سو انتیس سات سو اٹھائیس کے ہنسوں کی مقامی قیمت کی نشان دہی کرتے ہیں اس عدد میں پانچ سو ملین دو دس ملین تین ملین ایک سو ہزار دو دس ہزار نو ہزار سات سینکڑے دو دہائیاں اور آٹھ اکائیاں ہیں جسے مقامی پھیلی ہوئی صورت میں ایسے لکھیں گے اس عدد کو لفظوں میں یوں پڑھتے ہیں پانچ سو تیس ملین ایک سو انتیس ہزار اور سات سو اٹھائیس ہنسوں میں اسے یوں لکھا جاتا ہے اب پریکٹس کے لیے آپ کو ایک عدد دی جائے گی جس کو مقامی قیمت کے جدول اور پھیلی ہوئی صورت میں لکھیں گے وہ عدد یہ ہے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے ایک ملین تک کے آداد سمجھ آ گئے ہوں گے آداد سمجھ آ گئے ہوں گے